اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم فائلم اکائنو ڈرمیٹا کے جنرل کریکٹرز دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ کلاس ایسٹی روائڈیا کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے سو لیٹس سٹارٹ فائلم اکائنو ڈرمیٹا اس میں آتے ہیں سی لیلیز فیدر سٹارز جو کے بیلانگ کرتے ہیں کلاس سیرینوائڈیا دن سی سٹارز آتے ہیں اسی طرح بریٹل سٹارز ہیں سی ارچنز ہیں سی ڈالرز ہیں ان سی کوکمبرز ان سب کی کلاسز کو ہم ون بائ ون ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن آج کے لیے ہم صرف ون کلاس پر فوکس کریں گے جو کہ ہے سی سٹارز کی کلاس اس سے پہلے جنرل کریکٹرز دیکھ لیتے ہیں اب اکائنو ڈرمیٹا اکائنو کا مطلب ہوتا ہے سپائنی اور ڈرمیٹا جو ہے وہ بسکلی سکن کے لیے یوز کیا گیا ہے ڈرمس سکن کے لیے یعنی کہ ایسے انیملز ہیں جن کی سکن پہ سپائنز ہوتے ہیں اب ان میں کیا ہوتا ہے انڈو سکیلیٹن ہوتا ہے ان بیلڈ سکیلیٹن ہے جو کس کا بنا ہوتا ہے کیلشیم کا اور کیلشیم جو ہے اس میں کس کی فارم میں ہوتا ہے اوسی کالس کی فارم میں اور اس کی ڈیریویشن کہاں سے ہوئی ہے میزو ڈرملی ڈیرائیوڈ ٹیشو ہے یہ اب اس میں کیا ہے کیلشیم کاربونیٹ پلیٹس ہوتی ہیں ان پلیٹس کو ہم نے کیا کہا اوسی کالس ڈیریویشن اس کی کہاں سے ہوئی ہے میزو ڈرم سے اور اب یہ جو اوسی کالس ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اپنی ہی پلیٹس پہ کیسے رہتے ہیں مطلب اس اوسی کالنے یہاں پہ رہنا ہے تو یہ کیسے رہیں گے یہ اپنی پلیٹس پہ رہیں گے کونیکٹیو ٹیشو کی ہیلپ سے اور ان کو کور کیا گیا ہے اپیڈرمر لیئر سے سام ٹائم جب اپیڈرمر لیئر پیل آف ہوتی ہے نا تو انڈو سکیلیٹن جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے اب دو طرح کے سپائن ہوتے ہیں فکس سپائنز ہو سکتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی جگہ پہ ہی رہتے ہیں اور موویبل سپائن ہو سکتے ہیں ان میں اب جو ان کے ایولوشن ہے نا سکیلیٹن کی وہ رسپونسیبل ہے پینٹا ریڈیل باڈی فارم کی اب کیا ہوتا ہے اب دیکھیں سکیلیٹن میں نا جب دو سکیلیٹن پلیٹس ملتی ہیں نا اس سام کی پلیٹ اور اس سام کی پلیٹ جب ملے گی یہاں پہ تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ویک جوائنٹ ہوگا اب اگر ان میں پینٹا ریڈیل سمیٹری نہ ہوتی تو کیا ہوتا یہ نیکس پکچر میں دیکھیں کہ دو ویک پوائنٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے اگر پینٹا ریڈیل سمیٹری نہ ہوتی اور ان ویک پوائنٹس کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے کا کیا فائدہ انسوری نقصان ہوتا کہ جو سکیلیٹن ہے وہ ویک ہو جاتا لیکن اب جو ہے نا دو ویک پوائنٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آ رہے کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے اب کارٹر ویسکولر سسٹم اس پہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہوگا ہے لینک میں اس کا شیئر کر دیتی ہوں اس کو ہم بھی شورٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوکو موشن کے لیے یوز ہوتا ہے اٹیشمنٹ کے لیے اور فیڈنگ کے لیے بیسکلی سسٹم ہوتا ہے ووٹر فیلڈ کنالز کا اور ٹیوب فیڈ کا ان میں کمپلیٹ ڈیجسٹیو ٹریک ہوتا ہے ڈیٹ میں بھی سکینڈریلی ڈرائیو یعنی کہ جو لالوہ ہوتا ہے نا اس میں کمپلیٹ ڈیجسٹیو ٹریک ہے لیکن جو اڈرڈ ہیں ان میں کسی ہاتھ تک ریڈکشن ہے یعنی ان میں سٹریٹ ٹیوب کی فارم میں ہوتا ہے ابھی فردر ہم ان کا ڈیجسٹیو ٹریک دیکھ لیتے ہیں ہیمل سسٹم ڈیرائیڈ فرم سیلومک کیوٹیز ہیمل سسٹم ان میں پریزنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو پنگ کلر کی دنگ جو ہے یہ نظر آرہی ہوگی یہ ہیمل سسٹم کی رنگ ہے یہ لٹ اف فنکشن پروفارم کرتا ہے لیکن پہلے اس کو صحیح سمجھا جاتا تھا کہ یہ سرکولیٹری سسٹم میں رول پلے کرتا ہے لیکن اس کے اور بھی فنکشن ہیں جو ہم نیکس دیکھتے ہیں ہیمل سسٹم کا فنکشن کیا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ میں یوز ہوتا ہے لاج مالیکیولز کی ہارمونز کی اور سلیمو سائٹس کی اب سلیمو سائٹس کیا ہوتے ہیں یہ وہ سیل ہوتے ہیں جو کہ انگلز کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ویسٹ پارٹیکلز کو سسٹم کیا ہوتا ہے نرو رینگ ہوتی ہے نرو نیٹ ہوتا ہے اور ریڈیل کے نالز جو ہیں اسے نکلی ہوتی ہیں اس کے بعد ہماری کلاس جو ہم نے پڑھنی ہے کلاس ایسٹیروائڈیا اور اس میں آتے ہیں سی سٹارز اب جو ہماری کلاس ہے ایسٹیروائڈیا اس کی ہے فیفٹین ہنڈرڈ سپیشیز اور یہ رہتی کہاں پہ ہے ہارٹ سبسٹیٹ پہ میرین انوائرمنٹ میں ان کا کلر کیسا ہوتا ہے سی سٹارز جو ہے ان کا کلر ریڈ ہو سکتا ہے اورنج ہو سکتا ہے بلو ہو سکتا ہے یا پھر گری بوڈی سٹکچر ان کا کیسا ہوتا ہے فائیو آمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے سی سٹار کی سینٹرل ڈسک ہوتی ہے ایک اورل اوپنگ ماؤت جو ہے وہ میڈل میں پریزنٹ ہوتا ہے سینٹرل ڈسک کے اور ماؤت ان کا جو ہے نا وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور موویبل سپائنز ہوتے ہیں اس کے گرد ماؤت کے گرد اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بورل سرفیس جو ماؤت کی آپوزٹ سرفیس ہے اس پہ بھی سپائنز جو ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈرمل برینکائی ڈرمل برینکائی کیا ہوتے ہیں یہ فولڈز ہوتے ہیں بوڈی وال کے اور پریزنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں اوسی کلز کے درمیان میں اور فنکشن ان گیس ایکسچینج اب یہاں بھی دیکھیں یہ ڈرمل برینکائی کا سٹکچر ہے جو کہ تین فولڈز ہیں بوڈی وال کے اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ انوالب ہوتے ہیں گیس ایکسچینج میں اب ڈرمل برینکیا کے نیچے ہی دیکھیں پیٹی سی لیریا ہے پیٹی سی لیریا کا کیا کام ہوتا ہے کہ جتنا بھی ویسٹ میٹیریل اور ڈیبرس وغیرہ ہوتا ہے نا اس سے جو سی سٹار کی بوڈی ہے چھٹکارہ دلاتے ہیں اس کو اور یعنی کہ اس کی بوڈی کو صاف رکھتے ہیں ڈیبرس وغیرہ کو کلین کر دیتے ہیں اب اس کے علاوہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ سیریز ہوتی ہے اوسی کلز کی کس فارم میں امبول ایکرل گرووز کی فارم میں اب امبول ایکرل گرووز کیا ہوتے ہیں کہ اس میں ہوتی ہے ریڈیل کنال ٹیو فیٹ کی روز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹیو فیٹ جو ہے نا وہ موف کرتے ہیں سٹیپنگ پوزیشن میں یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ اٹیشمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد کانٹریکشن ہوتی ہے ٹیو فیٹ کی جس کی ردہ سے سی سٹار جو ہوتا ہے وہ موف کرتا ہے اکراؤس دا سبسٹیٹ لیکن اس میں کیا ہے کہ نا جو نروس سسٹم ہے اس کا بھی بہت رول ہے نروس سسٹم کیا کرتا ہے کہ وہ کارڈینیٹ کرتا ہے کہ جو سارے فیٹ ہیں نا سی سٹار کے وہ سیم ڈیریکشن میں موف کریں اور سیم ٹائم پہ موف کریں اب اس میں کیا ہوتا ہے ٹیو فیٹ میں جو سیکشن ڈسکس ہوتی ہیں یہ ہم نے ٹیو فیٹ کا سٹکچر پڑا تھا وارٹر ویسکولر سسٹم میں آپ ایک دفعہ جا کے وہ لیکچر بھی سن سکتا ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دیتی ہوں سیکشن ڈسکس جو ہیں ٹیو فیٹ کی وہ افیکٹیو اڈیجمنٹ سٹکچرز ہوتے ہیں اور وہ ہیلپ کرتے ہیں سی سٹار کی کہ وہ اپنی پوزیشن مینٹین کریں یا جب اس نے موف کرنا ہو پلیس سے پلیس وہ اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں دیجیسٹیو سسٹم دیجیسٹیو سسٹم میں ماؤت شو ہے نا وہ آگے جاتا ہے ایسو فیگس تک اور اس کے بعد جاتا ہے سٹمیک تک سٹمیک جو ہوتا ہے ان کا بہت لارچ ہوتا ہے آرل سٹمیک ہے نا اس کو ہم کارڈیاک سٹمیک بھی کہتے ہیں اور وہ لارج ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے آرل سٹمیک کا کہ اس نے ریسیو کرنی ہوتی ہے انجسٹیو فوڈ جو ہے وہ اس نے ریسیو کرنی ہوتی ہے جبکہ پائلورک سٹمیک جو ہے نا اس کو کنیکشن ہوتا ہے سکریٹری اور ابزارپٹیو سٹکچرز کے ساتھ جن کو ہم بلاتے ہیں پائلورک سیکا اب ہر آم میں جاتے ہیں دو پائلورک سیکا اس کے بعد شارٹ انٹسٹائن ہوتی ہے وہ ریکٹل سیکا تک جاتی ہے اس کے بعد نان فنکشنل انس ہوتا ہے جو کہ اوپن ہو جاتا ہے اور بورل سرفیس آف سینٹرل ڈسک فیڈ یہ کس کس پہ کرتے ہیں سنیلز پہ بائی والز پہ کرسٹیشنز پولی چیٹس کورلز ڈیٹرائٹس پہ اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فوڈ آئیٹمز پہ یہ فیڈ کرتے ہیں اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بائی والز کو انجسٹ کر لیتے ہیں لیکن ڈیجیشن جو ہے اس کی وہ ایکسٹرا سیلولرلی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے سی سٹار جو ہے نا اس کو ایک بائی والز مل گیا اس نے نا خود کو ریپ کر لیا بائی والز کے وینٹرل مارچن کے گلد جو اس کے ٹیو فیٹ ہیں سی سٹار کے وہ شیل کی بائی والز کا جو شیل ہے اس کی اوڈ سر سے ٹیچ ہو گئے اور بارڈی مسکولیچر جو ہے نا اس کو اس نے فورس کیا کہ جو والز ہیں وہ اوپن ہو جائیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب والز 0.1 ملی میٹر بھی اوپن ہو جاتے ہیں نا تو سیرومک پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو کارڈیک پورشن ہوتا ہے نا سٹمک کا اس کو یہ انٹر کر دیتے ہیں بائی والز کے شیل میں اب وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے کہ ڈائیجیسٹیو انزائمز ریلیز ہو جاتے ہیں پارشل ڈائیجیشن ہو جاتی ہے اس جب ڈائیجیشن ہوتی ہے تو جو اڈکٹر مسل ہوتے ہیں نا بائی والز کے یہ ہم نے پڑا تھا کلاس بائی والز بیا میں وہ ویگ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد شیل جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو یہ بائی والز کو کھا لیتے ہیں کمپلیٹلی اس کے بعد جو پارشلی ڈائیجیسٹی ٹیشو تھا ان کا اس کو یہ لے گئے پائیلورک پورشن میں وہاں پہ فردر ڈائیجیشن اور ابزابشن ہو گئی فیڈنگ اور انیشیل کے سٹیج کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ سی سٹار جو ہیں وہ سارے پریے کو انجسٹ کر جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ان کا پائیلورک سٹمک پہلی پکچر میں دیکھیں اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ کارڈیک سٹمک ہے اور یہ کارڈیک سٹمک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی بڑا ہے اس کمپیئر ٹو ابورل سٹمک اس کے بعد پائیلورک سی کا ہر وال میں جا رہے ہیں دو پائیلورک سی کا نیکسٹ گیس ایکسٹینج اور ایکسٹریشن ہے اب چونکہ یہ سی وارٹر میں رہتے ہیں ان میں گیس ایکسٹینج نیوٹرینٹ ایکسٹینج میٹیبلک ویسٹ کی ٹرانسپورٹیشن ساری کس سے ہوتی ہے ڈیفیوزن کی ہیلپ سے اور ان میں سیلییٹڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی ہیلپ سے اب جو ڈیفیوزن ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے ڈرمل برینکائی سے ٹیوب فیٹ سے اور اس کے علاوہ باقی جو ان کے میمبرینے سٹکچرز ہوتے ہیں وہاں سے نیکسٹ ہے نروس سسٹم نروس سسٹم میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک رنگ ہوتی ہے نرو نیٹ ہوتا ہے ریڈیل کے نالز ہوتی ہیں جو کہ آمز میں ایکسٹینڈ کر جاتی ہیں ریڈیل نروس ہوتی ہیں جو امبول ایکلر گرووو کے ساتھ ہوتی ہیں اور اورل سائیڈ پہ ہوتی ہیں ریڈیل کنال کے وارٹروسکولر سسٹم ہے اس کے بعد ریڈیل نروس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ کوارڈینیٹ کرتی ہے ٹیوب فیٹ کو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نروس سسٹم جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ سارے ٹیوب فیٹ جو ہیں وہ یونین میں کام کریں سیم ٹائم پہ موومن میں ہیلپ آؤٹ کریں نیکسٹ ہے سینسٹری ڈیسیپٹرز سینسٹری ڈیسیپٹرز جو ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ ہیں ساری بوڈی پہ گریڈیل سمیٹری ہے نا تو یہ ایونلی ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے ریسپونٹ کس کس کو کرتے ہیں یہ سی سٹارز لائٹ کو کیمیکل کو اور میکینیکل سٹیمولائے کو اس کے علاوہ جو ان کی آمز کی ٹیپس ہوتی ہیں نا وہاں پہ فوٹو ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں اور فوٹو ریسیپٹرز ایکچولی میں ڈیو فیٹ ہی ہیں لیکن ایسے ڈیو فیٹ ہیں جس میں سیکشن کپس نہیں ہوتے بلکہ ایک پگمٹ سپورٹ ہوتا ہے اور سیلائے کی گرد سیمپل فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ نیکسٹ ہے ری جنریشن اب سی سٹار اگر ری جنریشن کی بات کرے نا ایک تو ہمارے مائنڈ میں سی سٹارز آتے ہیں ایک آٹو ٹومی کا فینامینا آتا ہے تو سی سٹار ویل ناؤن ہے فاردر پاور آف ری جنریشن یہ بروکن آم کو ری جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے سم ٹائم آئی ہیئر لگ جاتا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر سینٹرل ڈسک تھوڑا سا پورشن ہو ایک آم کے ساتھ تو یہ باقی سارا سی سٹار وہ خود ہی بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ ڈیائیوشیس ہوتے ہیں اور سیکس جو ہے نا ان کی انڈسٹنگویشیبل ایکسٹرنلی مطلب ہمیں پتا نہیں چلتا کہ میل کون سا ہے فی میل کون سا ہے ایکسٹرنلی اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہر آم میں دو گونیڈ پریزنٹ ہوتے ہیں اور جب انہوں نے ریپروڈکشن کرنی ہوتی ہے نا تو وہ گونیڈ بلکل فول ہو جاتے ہیں اور وہ ساری آم کو فیل کر دیتے ہیں گونو پور ہوتے ہیں بیٹوین دا بیس آف ایچ آم اب ایکائنوڈرمز کی جو ایمبریولوجی ہے نا اس کو سب سے زیادہ سٹیڈی کیا گیا ہے اس کا بیسیک ریزن کیا تھا آپ کو یاد ہے مینڈل نے پی پلانٹس کو کیوں زیادہ سٹیڈی کیا تھا اس کے بھی کچھ ریزنز تھے نا ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کا شارٹ لائف سائیکل ہوتا ہے اور ان کی مینٹیننس چیز ہی ہوتی ہے بس اسی طرح کائنوڈرمز میں بھی ان کو ہم ایمبریولز ان کے وغیرہ جو ہیں ان کو ہم لیب میں مینٹین کر سکتے ہیں ان میں ہم سپاننگ جو ہے وہ آرٹیفیشلی انڈیوز کر سکتے ہیں ان میں ہوتی ہے ایکسٹرنل فرٹلائزیشن اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو گمیرز کی میچوریشن ہے نا اور سپاننگ جو ہے وہ کارڈینیشن میں ہونی چاہیے کیونکہ گمیرز جو ہیں وزیادہ ٹائم کے لیے نہیں رہ سکتے فوٹو پیریڈ اور تمپریچر جو ہیں وہ ایفیکٹ کرتے ہیں ان کی سیکشل ایکٹیویٹی کو فرٹلائزیشن کو اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ گمیرز جب ایک انڈویجر ریلیز کرتا ہے نا تو وہ سپاننگ فیرامونز بھی ریلیز کرتا ہے جو کہ اس سیرگیاں میں باقی سی سٹارز ہوتے ہیں نا ان کو سگنل بیچتا ہے کہ یہاں پہ گمیرز پریزنٹ ہیں اور سپاننگ ہو سکتی ہے ایمبریوز ان کے پلانکٹونک ہوتے ہیں سیلیا یوز کرتے ہیں سویمنگ میں گیسٹرولیشن ہوتی ہے اس کے بعد سیلیا کی ڈیفرینشیشن ہو جاتی ہے اور بائی لیٹرل اسمیٹریکل لاروہ بنتا ہے ان کی لاروی ہم نے پہلے پڑے تھے پہلی فالارویل فارم کم کیا کہتے ہیں بائی پینیریہ بائی پینیریہ فیڈ کرتی ہے پلانکٹونک پروٹیسٹ وغیرہ پر اس کے بعد ڈیویلیپمنٹ اف لارویل آمز اس کے بعد اب یہ دیکھیں ارلی بائی پینیریہ پہلی پکچر سیلی بینڈ ہے موٹ پریزنٹ ہے اور انس ہے لیٹ بائی پینیریہ ہے اس کے بعد اس میں آمز کی ڈیویلپمنٹ ہو گئی جب آمز کی ڈیویلپمنٹ ہو گئی تو ہم نے لاروی کو کہہ دیا بریکیول آریا اس کے بعد ہمارے پاس جیوی نائل بن گیا اور جیوی نائل سی سٹار سے ہمارے پاس آ گیا اڈلٹ سی سٹار تو یہ تھا ہماری سی سٹار کی کلاس اس کے بعد جو باقی فور کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے سو سٹے کونیکٹیڈ اور تھینکیو ویری مچ